اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں الحمدللہ ٹھیک اور آپ جہاں بھی ہوں خوش رہیں آباد رہیں اور میں ہوں طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بس چاہ رہا ہے جی تو ناشتے سے ولاغ میں نے کر لیا ہے سٹارٹ اور چیزی زبردستہ آملیٹ تیار کیا ہے ساتھ بنائے ہیں میں نے پراتھے ابھی کروں گی پراتھے کے ساتھ آملیٹ کے ساتھ ناشتہ اور پھر انشاءاللہ کریں گے کچن کو کلین اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ اس ولاغ میں دیکھیں گے جی تو کچن کر چکی ہوں میں کلین ناشتے کے بعد بھرطن دھو لیے جھولا صاف کر دیا اور ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد خاص بات اور وہ کیا ہے آٹے بنا رہی ہوں ساغ اور مکعی کی روٹی اور یہ میں مکعی کا آٹا جو ہے وہ پاکستان سے آیا ہے ساغ بھی ہمیں فریز ہو کے پاکستان سے آیا اور آٹے کو میں گوند رہی ہوں اور فرس ٹائم میں نے جو ہے مکعی کے آٹے کی جو ہے روٹی بنا رہی ہوں اور میں نے کبھی بھی جو ہے مکعی کا آٹا نہیں گوندہ تھا لیکن فرس ٹائم میں ہی اچھا گوند گیا تھا اور ساغ میں کر رہی ہوں ساغ گرم کیونکہ یہ فریز ہوا ہوا تھا یہ ہمیں بڑا سفر کر کے یہ پہنچا ہے ہم تک ساغ پہلے پنجاب سے آیا تھا کراچی اور کراچی سے میری جھٹانی ادھر آئی اور وہ ساغ لے کے فریز کیا ہوا تھا بلکہ ٹھیک رہا اور اتنا زبردست ساغ بنایا ہوا تھا بس اس سے میں نے گرم کیا کیونکہ فریز تھا پانی سا آ جاتا ہے اس کی وجہ سے اور تڑکہ لگانے لگی ہوں ادرک اور لسن کا کیا ہی خوشبو کیا ہی ذائقہ اور اوپر ڈال دیا ہے میں نے مکھن اور ابھی سے میرے موہ میں پانی آ رہا تھا ساغ دیکھ کے اور ابھی تیار ہے تڑکہ لگا دیا اور آج ہم نے دوپیر کے کھانے میں یہی کھانا ہے اور آٹا جو ہے میں نے گوند کے رکھا تھا پھر اسے دوبارہ گوند ہے اور مکعی کی روٹی بنانی آسان نہیں ہوتی اور میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ایک ٹرک شیئر کروں گی اور جو میں نے خود سے سوچا کہ میں ایسے بنا لے کیونکہ اس کو بنانے کے لیے بہت ہی آپ کو ایکسپیئنس چاہیے اور میں نے جو ہے بٹر پیپر لے لیا اور اس کے اوپر ہی اس کو بیل کے اور کوئی سا بھی ڈھکن لے لیا ہے اور اس کے ساتھ راؤنڈ شیپ میں کاٹ کے تو پھر میں بنا لوں گی کیونکہ ایسے گول بہت مشکل سے بن رہی تھی تو پھر میں سوچا کہ میں اس طرح سے بنا لیتی ہوں اور ڈھکن سے میں راؤنڈ شیپ اس کو دی اور سائٹ کا پورا ایکسٹرا جو ہے وہ میں نے اتار دیا اور اسی طرح میں بٹر پیپر کو ہی جو ہے پکڑ کے اور توا میں نے گرم کر لیا تھا تو ایسے ہی بٹر پیپر سے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور جب ہم تاوے پر ڈالیں گے تو بہت ایزی لی بٹر پیپر جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے لیکن آپ کو ہر جو ہے اس روٹی پر نیو بٹر پیپر لینا پڑتا ہے وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے زبردست جو ہے وہ مکہی کی روٹی بنی ہے فرس ٹائم میں کوئی سے بھی ٹریک یوز کریں لیکن اچھی بننی چاہیے بہت زبردست بنی ہے اور بس ہلکا ہلکا سے اسے گی جو ہے وہ لگاتے جائیں اور بڑی زبردست جو ہے یہ روٹی تیار ہوتی ہے کہتے ہیں ساکھ کا صحیح مزہ اس روٹی کے ساتھ ہی آتا ہے چاہیے میں نے ساکھ خود نہیں تیار کیا تھا لیکن ساکھ کو تڑکہ لگایا تھا اور اتنا زبردست تڑکہ اس کو لگا تھا اور میں جو ہے اسے دونوں طرف جو ہے ہلکا ہلکا گھی لگا کے اور اس کو پکا لی اور ساری مکہی کی روٹیا میں تیار کر دیکھیں ایک سائز کی تیار ہوئی تھی کیونکہ ایک ہی میں نے دھکن سے اس کو شیپ میں کٹ لیا تھا اور بڑی زبردست اور مزے دار تیار رہی تھی اور ابھی میں یہ کھاؤں گی اور سب کروں گی سب کو اور بہت ہی مزہ آیا تھا ساغ بہت اچھا بنا تھا اور اس کے لئے ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت ہی پیار سے بنا کے بیجا تھا اور بہت انجوائے کیا ہم نے اور کافی ٹائم بعد میں نے ساغ اور مکہی کی روٹی کھائی اس لئے ہمیں زیادہ ہی مزا آیا اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ تو انجوائے بہت کرتے ہیں یہاں سے ملتا ہے لیکن جو ہے ہمیشہ نہیں ملتا اور ساتھ میں نے آپ کو کچھ تکھانا تھا اور ہمیں پاکستان سے کیا آیا ہے دیر ساری آئی ہیں مٹھائیاں اور ہماری فیملی میں مٹھائیاں کو زیادہ ہی پسند ہیں اور ڈیفرن طرح کی مٹھائیاں تھی برفی تھی گلاب جامن تھے اور جو ہے کلاکن تھی ملائی کھا جاتا ڈیفرن طرح کی تھی بہت زبردست مٹھائیاں تھی ڈیفرن جگہ کی تھی اور احمد شیرک کی تھی اور بڑی زبردست بہت ہی مزے کی اور جہاں پسند ہوتی ہے وہاں سب بھی چیزیں اچھی لگتی ہیں نمکو آئی تھی اور ساتھ ہمیں السی کی پینیاں تھی اور یہ ملائی کھا جا ہے تو مجھے بہت پسند ہے اور ساتھ اور بھی نمکو دال دیفرن طرح کی جو کراچی میں اچھی نمکو بڑی ملتی ہے تو وہ سب جو ہے وہ میں جٹھانی آئی تھی تو وہ سب لے کے آئی تھی بہت ہی اچھا تھا اور کچھ مٹھائی یہ حلوہ تھا ملتانی جو حلوہ ہوتا ہے تو یہ تو جلدی سے ہو گیا تھا اور یہ جو لڈو بیسن کے اور یہ بیسن کے لڈو بھی اچھے تھے اور اور بھی ساری مٹھائیاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ساری مٹھائیاں کچھ جو ہے ہم نے دینی تھی ریلیٹیوز میں ہماری فیملی جیسے یہاں ہے تو سب کو ہی دیتے ہیں جب پاکستان سے مٹھائیاں آتی ہیں اور نمکو بھی بہت اچھی تھی اور میں نے سوچا ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ کیا کیا پاکستان سے آیا ہے اور ساتھ کے ساتھ سا یہ سب چیزیں ہمیں پاکستان سے آئیں تھی اور یہ بھی کچھ میٹھا ہوتا ہے دیگہ اچھا ٹیسٹی تھا یہ بھی چائے کے ساتھ نا خالی چائے نہیں اچھی رکھتی ہمیں ہوتا ہے کہ نمکو اس طرح کے ساری لوازمہ آتا ہے نا وہ چائے کے لازم ہو تو پھر چائے پینے کا جو ہے وہ مزہ آتا ہے تو یہ تھی سب چیزیں جو ہمیں پاکستان سے آئیں تھی اور ہمیشہ ہی آتی ہیں ہمارے گھر میں جب بھی کوئی آتا ہے اور اس طرح مٹھائیاں اور جو ہمیں کچھ مگوانہ بھی ہوتا ہے تو تب بھی ہم بول دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے تو سب چیزیں ماشاءاللہ سے وہ آ جاتی ہیں سب بھی بہت اچھا تھا اور اب آگی ہیں السی کی پینیاں اور میں نے پہلے نہیں کھائی تھی السی کی پینیاں لیکن ٹیسٹی اچھی لگی میں نے چاول کی پینی کھائی تھی السی کے لیکن مجھے پسند آئی ٹیسٹی تھی اچھی بنی ہوئی تھی لیکن یہ بزار کی بنی ہوئی ہے گھر کی بنی ہوئی نہیں ہے لیکن اچھی بنی ہوئی تھی اور شام میں ہم آئے تھے محمد کی پپو کے گھر اور محمد کو پتا چل گیا تھا کہ محمد کی پپو کے گھر کیٹو بیبی ہیں اور محمد بڑا ہی ہیپی تھا کیٹو بیبی سے ملنے کے لئے نو پا گھر نو پا گھر کیا تم یہ ہوگی مو نہیں لگا مو نہیں بیبی نہیں بس ہاتھ سے ہاتھ سے کرتے ہیں ہم آم آم ہم آم 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 ہم آم ہم جی بی بی ماؤں بار آگیا ہن کی ماما کو آج دے ہیں کہ ماؤں کو بوکی لگی ہے ہن کی ماما کو آج دے ہیں میاؤں ماما میاؤں ماما کو واجتے بیبی بھوک لگی ہے بھوک آجو اور یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ آئی ہوپ یہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا محمد کو دیکھیں ماشاءاللہ ضرور بھولیے گا اور فیڈ پیک دینا بلکل نہیں بھولیے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے اپنی دیر ساری دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ میہ اوکے اوکے ڈونٹ ٹاچ پایی نو 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 بیبی نو ڈونٹ ٹاچ اوکے پایی